الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتب النبین والمرسلین رب شہل صدری و عیسل لی امری و حلال ابدتم اللہ ثانی افقا و قولی ام آباد تمام تعریفیں او صلی اللہ علیہ و جل کے لائق اور دباہیں جو تمام جہانک بنانے والا اور ارسا پارنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ خدا انسان کا روپ لیتا ہے کیا کیونکہ بہت سا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھاگوان خدا جو ہے اللہ جو ہے انسان کا روپ لے کے دھرتی پہ آتا ہے اور اس فلوکس بھی کو انتروپوموفیزم کہتے ہیں کہ خدا انسان کا روپ لیتا ہے یہ دو وجہوں سے ہے پہلی وجہ جو ہے وہ بھگوات گیتہ کی وجہ سے ہے کہ بھگوات گیتہ چپٹر فور ورس سیون ٹو ایٹ میں لکھا ہے کہ یگا یگا ہی دھرمت سے جو لکھا ہے کہ جب جب نیکی گھٹے گی اور برائی بڑھے گی میں آؤں گا برائی کو ختم کرنے اور اچھائی کو بڑھانے اور ہر یگ میں میں آؤں گا اور سیم بات لکھی ہے بھاگواتہ پرانا کھنڈ نو اگدھیہائے چوبیس شلوکہ چھپن میں تو اس کی وجہ سے ان دو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھگوان انسان کا روپ لے کے دھرتی پائے گا لیکن افتار کا ذکر کہیں بھی وید میں نہیں ہیں وید جو ہےuu پی دھرت چکے وہ انسانوں میں سے یک بندے کو چننے گا اور اس کی بھینے میں کنا ہے کہ خدا روپ لیتا ہے انسان کا ذکر نہیں اور اسے میں نے بہت itso سیکنڈ سی ملیٹی بٹوین ہندری زمائند ازلان ارچسلان ایسلام Mحمد ساللاللہ کا ذکر ہندسین مذہبی کتابوں με آپ جا کہ کہ وہاں دیکھ سکتے ہیں بہت ڈیٹیل میں بتایا میں نے یہ بات کہ کیا نہ میں انسان کا روپ نہیں لیتے وید میں کہیں بھی نہیں لکھا دوسرا جو لوگ believe کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی خدا اتنا معصوم ہے اتنا پاک اتنا پیارا ہے کہ اسے انسان کی پریشانیوں کا انسان کی مصیبتوں کا اندازہ نہیں ہے اسے پتہ نہیں ہے انسان کی چیز کا برا لگتا ہے کیا اسے محسوس ہوتا ہے اس کی feelings کیا ہیں اس کی emotions کیا ہیں تو یہ سب پتہ کرنے کے لیے اور کانون مانون بنانے کے لیے خدا انسان کا روپ لیتا ہے تاکہ وہ ان کا کانون بنا سکے سننے میں تو یہ philosophy بہت اچھے لگتی ہے کہ ہاں بھئی خدا اتنا معصوم ہے اتنا پاک ہے کہ اسے پریشانی کے بارے میں بتا نہیں لیکن یہ بات بلکل خوک لیے ہے مان لیجئے میں جو ہوں manufacturer ہوں کی تھی ریڈیو tape recorder کا تو کیا میری لیے tape recorder بننا ضروری ہے یہ جاننے کے لیے کہ tape recorder کو کیسا لگتا ہے نہیں کیونکہ میں اس کا manufacturer ہوں تو مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ اسے کیسا لگتا ہے اور اس کے لیے کیا سہیے بھائی میں اس کے لیے instruction manual بناوں گا کہ بھائی اسے اوپر سے مت پھیکو ٹوڑ آیا گا اسے پانی میں مت ڈالو خراب ہو جائے گا play کرنے کے لیے play کا button دباؤ pause کرنے کے لیے pause کا button دباؤ اسے زیادہ استعمال مت کرنا اسے اوچائے سے مت پھیکنا تو میں ان سب چیزوں کے لیے instruction manual لکھوں گا کیوں کیونکہ میں اس کا بنانے والا ہوں مجھے اس کے بارے میں سب پتہ ہے ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے بنانے والے ہیں خدا ہمارے بنانے والا ہے اس نے انسانوں کو بنایا ہے تو اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے اسے سب کچھ پتہ ہے اور اس وجہ سے وہ ایک instruction manual لکھے گا جو آخر instruction manual ہے قرآن مجید اب آپ کہیں گے آخر instruction manual ہم قرآن کو کیوں مانے اس لیے تو میں نے similarities بتائیں کہ ہم کم سے کم ان باتوں کو تو follow کریں جو same ہیں جو الگ ہیں انہیں چھوڑو اور میں نے first similarity بتا دی ہے ویڈیو دیکھ لیے گا آپ ڈلی بھی ہے جس کا نام ہے first similarity کہ خدا کا ذکر کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے کہ ہندوزم ان اسلام میں first similarity کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے اس میں ڈیٹیل سے بتایا ہے تو یہ بات تو اور خدا اپنا ہی بندہ چنتا ہے جو میں نے second similarity بتائی وہ آپ ویڈیو جا کے دیکھ لیے گا تو اس لیے خدا کو انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ انسان کو کیسا لگتا ہے اب کچھ لوگ آرے گیو کر سکتے ہیں کہ نہیں نہیں جب خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو انسان کی نہیں بن سکتا ہے دیکھو بھائی یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا اللہ جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے پھر تو اللہ جھوڑ بھی بول سکتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں جھوڑ بولنا انسان کی صفت ہے خدا کی صفت نہیں ہے تو اس وجہ سے خدا جھوٹ بولی نہیں سکتا اگر کوئی جھوٹ بولتا تو خدا ہوئی نہیں سکتا پھر انسان اور خدا کی صفت الگ الگ ہیں دوسری صفت کہ انسان مرتا ہے خدا کو موت نہیں آتی اب آپ کہیں ایک آدمی ہے جو مرتا بھی ہے اور نہیں بھی مرتا یہ بلکل الوجیکل بات ہے اس وجہ سے کہ خدا اور انسان کی صفت الگ الگ ہے کہ انسان مرتا ہے لیکن خدا نہیں مرتا اور انسان کی شروعات ہوتی ہے لیکن خدا کی کوئی شروعات نہیں ہوتی اب آپ کہیں کہ ایک آدمی جس کی شروعات ہے بھی اور شروعات نہیں ہی یہ تو بڑی گلی لوجکل بات ہے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا تیسری بات خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انسان کو کھانے کی ضرورت ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آنام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ وہ لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انسان کو کھانے کی ضرورت ہے تو اگر کوئی آپ یہ انسان کہیں کہ یہ کھانے اسے کھانے کی ضرورت ہے بھی اور نہیں بھی تو یہ بہت اللوجکل بات ہو جائے گی چوتی بات خدا کو نیند اور آرام کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں انسان کو نیند کی بھی ضرورت ہے آرام کی بھی ضرورت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بکرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 225 میں ہے کہ اللہ تمہاری عبادت کے لائق ہے اور اسے نہ نیند آتی نہ انگ آتی اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ خدا تھا اور اس نے انسان کا روپ لے لیا اپنی شکتیاں دینے کے بعد تو بھائی ہم ایسے انسان کی عبادت کیوں کریں جس نے اپنی شکتیاں دے دی ہیں آپ یہ کہیں نہیں نہیں وہ شکتیاں وافس لے سکتا ہے پھر سے وہ شکتیاں وافس لے سکتا ہے پھر سے وہ خدا بن جائے گا تو پھر تو ہم اور آپ بھی انسان ہیں ہم بھی خدا بن جاتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں تو یہ بالکل illogical بات ہے اور خدا کبھی بھی اللہ کبھی بھی جو ungodly things ہوتی ہیں وہ کرے گا نہیں اس وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بلکہ یہ کہا کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر اس کا حکم ہے اور یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ ہر چیز میں سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے آپ کہیں گے ہاں ایک عام انسان یہی کہے گا تو پھر ان کا دوسرا سوال ہوتا ہے کیا اللہ ایسا پتر بنا سکتا ہے جسے اللہ بھی نہ اٹھا پائے اب آپ دونوں چیزوں میں پھتیں گے ہاں کہیں گے تو بھی نہ کہیں گے تو بھی تو اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بلکہ یہ کہ کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پہ قادر ہے یعنی اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور وہ فرمایا سورہ تاہا چپٹر ٹوانٹی تو وہ ماف کریگا سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پہ ہے یعنی اللہ ہر چیز پہ اس کا حکم ہے اور خدا کبھی بھی انگوڈلی ٹھنگس نہیں کرتا یعنی اگر خدا کبھی بھی جھوٹ نہیں بہتا جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے اگر خدا نے جھوٹ بولا تو وہ خدا رہے گئی نہیں ایسے ہی خدا انجسٹ نہیں ہوتا کبھی بھی نائنصافی نہیں کرتا اگر کسی خدا نے نائنصافی کر دی تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا تو اسی وجہ سے اور قرآن میں سورہ نیسا چیپٹر فور ورس فورٹی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رائے کے دانے کے برابر بھی نائنصافی نہیں کرتا ایسے ہی خدا سے کبھی بھی گلتی نہیں ہوتی لیکن انسان سے گلتی ہوتی ہے تو یہ ساری بات ہے اور خدا کبھی بھی بھولتا نہیں ہے لیکن انسان بھول سکتا ہے تو انسان اور خدا کی صفت بلکل الگ الگ ہے یہ کہنا کہ خدا انسان کا روح لیتا ہے سمجھنے کے لئے یہ بلکل illogical ہے ہر طریقے سے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ تہا میں فرمایا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں تمہارا عشور تمہارا خدا نہ کبھی بھولتا اور نہ کبھی گلتی کرتا اور اس کے ساتھ میں کچھ سورت رکھ دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات دہرائی کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر اپنا حکم رکھتا ہے سورہ بکرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 37 سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29 تو یہی بات ثابت ہوئی کہ اللہ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے لیکن اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے کہ اللہ انسان کا روپ لے سکتا ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر سوال اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو یہ جھوٹ بولنا اور یہ سب انسان کی سپت ہے خدا کی نہیں اور کہنا میں وید میں بھی اس چیز کا concept بالکل نہیں ہے کہ خدا انسان کا روپ لیتا ہے وید میں میسنجر کا concept ہے اور اس پہ میں نے بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی یہ ویڈیو بھی میں نے ان ویڈیوز میں یہ بات بھی بتا رکھئے تھوڑی تھوڑی کر کے لیکن مجھے لگا کہ یہ بات الگ سے بھی پتا ہونی چاہیے اس وجہ سے اس پہ نئی ویڈیو بنا دی امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی تو بس اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو زیکی ٹاکس اور بیل آئیکن